اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریہ سے ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور نئے انٹرسٹنگ مزیدار ویڈیو میں جس میں میں آج آپ کو فیشل کٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیشل کی پروڈکٹس فیشل کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ کیسے تیار کی جا سکتی ہیں تو الگ الگ ویڈیو کے ٹائپس ہوں گے تو ان تمام ویڈیوز کا پارٹ کا لنک جو ہے آپ کو ویڈیوز کی ڈیسکرپشن میں مل جائے گا وہ وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے مل سکیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ فیشل بیس بنا لیٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی الگ الگ کیٹیگری اس کو چینل کرتے جانا ہے یہ کیمیکلز ہیں جو دیکھیں پانی گرم ہو گیا تھا اس کے بعد جو تھے کیمیکلز میلٹ ہو رہے تھے اچھا سب سے پہلے آپ نے پچیس کیجی پانی گرم کر لینا ہے پانی گرم کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سٹیرک ایسی تین کیجی ڈالنا ہے سٹیرک ایسی تین کیجی ڈالنا ہے سٹیرک ایک کلو ڈالنا ہے لینو لینج جو ہے سو گرام ڈالنا ہے کروڈا آپ نے دو سو گرام ڈالنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ان سب کی جو ہے اچھے سے گرینڈنگ کرنی ہے گرینڈنگ اتنی اچھے سے کرنی ہے جیسے لسی کی کرتے ہیں لسی کی کیسے کرتے ہیں کہ جتنا اچھا آپ مکھن نکالنا چاہتے ہو لسی میں سے تو اتنا ہی آپ اس کو رگڑتے ہو تو جتنا اس کو آپ گرینڈ کروگے آپ کے فیشل کا جو ٹیکچر ہے وہ اتنا ہی ملائم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے ایک لیٹر جو ہے آپ نے کیڈی ڈال دینا ہے ایک لیٹر کیڈی کیڈی آپ یہ فیشل کے اندر جھاگ کو بہتر کرنے کے لیے ہے اس کو لگتار چلانے کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک کلو کنڈیشنر ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے ایس ایل ایس ایک پاوڈ ڈالنا ہے اور ساتھی ایم پی اور پی پی ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو ان کے یہ پروپرٹیز نہیں بتا رہا کیونکہ میں پہلی اپنی کافی ساری ویڈیوز میں اس کی پروپرٹیز بتا چکا ہوں کہ کون سی چیز کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اگر یہ بتانے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں ویڈیو کو بہت شورٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے بہت جلدی جلدی بور رہا ہوں اور کچھ چیزیں سلو اور کچھ چیزیں فاسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھیں فیشل کی ابھی فیشل آپ نے بیس بنانی ہے بیس بنانے کے بعد ہی آپ کو اس کی الگ الگ کیٹاگری میں اس کو چینج کرنا ہے بیس بنانے کے بعد آپ کو یہ سارا جو ہے آگے کس طرح بنانا ہے وہ آپ کو الگ ویڈیوز میں میں بار بار بتا رہا ہوں الگ الگ ویڈیوز میں اس ویڈیو میں نہیں ملے اس ویڈیو میں آپ کو ایک چیز کا ہی معلوم پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز اب آپ نے اس کے اندر دو سو پچاس گرام جو ہے ٹی اے ڈال دینا ہے باقی یہ دیکھیں میں ڈنڈے کا استعمال اس لئے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈنڈے کا استعمال کیوں کرتے ہو ڈرام کیوں کرتے ہو یہ میں ان لوگوں کے لئے کر رہا ہوں جو سٹارٹ اپ سے آ رہے ہیں سٹارٹ اپ مین جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جن کے پاس صرف تین ہزار ہے پانچ ہزار پی ہے وہ اس طرح سے اپنا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو روزی روٹی کا انتظام اس طرح سے بلکل نورمل طریقے سے ہو سکتا ہے یہ دیکھنے میں خود اس طرح سے کر رہا ہوں اچھا تو اس کے اندر بھی سیم وائی پروسیجر ہے کہ جیسے بیس کا ٹمپریچر پچاس جگری رہ جائے تو اس میں سے پانچ کے جیز نکال لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پچاس گرام جو ہے آپ نے وائٹ سکرپ دانا ڈالنا ہے سکرپ دانا وائٹ میں ڈالنا ہے اور پانچ گرام آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ ڈالنا ہے منتھول ڈالنا ہے اور پانچ گرام ہی آپ نے اس کے اندر کفور ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر بیس گرام جو ہے بیس گرام اس کے اندر آپ نے کسٹرائل ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر اگر رنگ ڈالنا ہے تو رنگ ڈالنے اگر نہیں ڈالنا وہ آپ کے اوپر کلنگ جو ہے اور یہ باقی پرفیوم جو ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کے کیا کرتے ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر پانچ گرام جو ہے ٹی اے ڈال دینا ہے ٹی اے ڈالنے کے بعد آپ کا یہ جو ڈبل ایکشن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے ہم سے تھرڈ پارٹی یا کسی قسم کی کوئی اچھی فارمولیشن چاہیے ہو تو آپ ہمیں ویڈس اپ پر یا ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں آپ کو آپ کی سکریم پر دے دوں گا اور یہ کریم کا ٹیکچر چیک کر لیں کیا آیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں